شہاد تاج ہے انشاقی الحمدللہ ہم علماء دادو شریعہ اپنے دل میں دھڑکتا ہوا دل سینے میں دھڑکتا ہوا دل ایسا دل لگتے ہیں جو ہر جگہ اسلام و سنیت اور اپنے مومن بھائیوں کی بقا کے لیے تلکتا ہے الحمدللہ جامعہ دل رضا کا یہ اشنیت اور یہاں پر جلوہ افروز علماء اکرام کا جمع غفیر یہ مسلمان نے بیت المقدس کے لیے اپنے سینے میں دھڑکنے والا دل لگتے ہیں اور جس کے دل میں حرارت ایمانی ہوتی ہے اس کو کسی طرح کے کمپلیٹ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اظہار دل سے دل اس لیے میں اپنے آباب سے گزارش کروں گا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں سرکار کاجو شریعہ علیہ رحمت وردبان کے عرص کا یہ موقع ہے اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور تمام امت مسلمہ کی فلاہ و تحبوب کے لیے جو لائے عمل یہاں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور عمل کیا جائے گا آپ علماء اکرام کے بیانات کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور کسی طرح بھی آپ ادھر ادھر گھوک ہوئے ہوئے نہ رہ کر سامنے آ کر جلسگاں میں بیٹھ جائیں تاکہ علماء اکرام اور مشایق اعظام جب تشریف لائے تو آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئے انقریبی حضرت اللہ باہر اشار فاظل اضاف حضور پاہیدین سنت مطرزلہ العالی و تعالی بھی تشریف لانے والے ہیں ان کے علاوہ اور دیگر علماء اکرام اور مشایق مشایق اعظام بھی تشریف لائیں گے حضور محدث قبیر مطرزلہ العالی کی بھی آمد ہو جوالی ہے میں تمام مطرز سے گزارش کروں گا جو ادھر زیادہ پھر لگائے ہوئے ہیں آپ یہاں جڑا خالی کر کے سامنے پہنچ جائیں اور آنے جانے والوں کے لئے راستہ خالی رکھیں اب میں خطاب فرمانی کے لئے گزارش کروں گا اہل سنت بلجماعت کے عظیم خطیب جن کو حوارات بہت اچھی جانترہ جانتے ہیں یعنی حضرت علامہ شاہ عبدال مصطفیٰ ردودوی صاحب قبلہ آپ جو ایک پر تشریف لائیں آئیے یہ حضرت کا استعمال نہ رہائے تکیر و رسالت کے صداوں میں کریں اور ذکر کی نیت سے پلت آغاز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ عوصیت مصطف کے عالی حضرت بستی بستی قلیہ قلیہ اور اسے اطاق سریعہ اور اسے اطاق سریعہ نعرہ تکیر نعرہ رسالت مصطف 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 کرتا ہوں وہ بیٹھ جائیں بریج میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اس بات تا خیال لکھیں جو لوگ ویڈیو وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں کیمرے کا وہ آواز ریکارڈ کریں کیمرے کا استعمال کل کل بھی نہ کریں ممبر نور پہ تشمید فرما حضرات الرماعہ علیہ السمنت سرکار تعلیم سریعہ کے اور سے پاک میں آنے والے محترم بلادان اہل سنت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین مہاہو اشدہو صدق اللہ علیہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الامین القریب ونہ نورا ذالکہ من الساہدین ورسا کریم و الحمدللہ رب العالمین سرکار تعلیم شریعہ کے چھتے سالانہ عرص پاک میں ہماری جماعت کے کچھ موجوان بچے اپنے ہاتھوں میں یہ بینل لے کر آئے ہیں ان کی دل کی تمنہ اور عرضو یہ ہے یہ قبل اول آزاد ہو حضور قدبِ عالم سرکار مفتی آدم نے بہت پہلے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارہ شمن کیا برباد پیرے حبیب کا پیارہ شمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بغا مدینے سے کہ آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ آج قبل اول آزاد کیوں نہیں ہو رہا ہے قبل اول کے سلسلے میں یہ نافات حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ نجدیوں کا اجاز مقدس میں غلبہ اور تسلط ہے نجدیوں نے اجاز مقدس میں وہ کام کیے ہیں جسے اللہ نے روکا ہے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس لیے آپ کبھن اول کی بادیابی کے لیے دعا کی گئی اور ضرور کی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دعا مانگئی ہے کہ میرے مولا بجاز مقدس سے وہابیوں تبونیوں کے حکومت ختم ہو اور جو حج پیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں وہ وہابیوں اور تبونیوں کے پیچھے نماز نتا ہے اور نہیں جانتا ہے آج عرض میں جہاں سراب کے حکومت کا علال ہوا جہاں سراب نالیوں میں بہائی گئی وہاں سراب خالے بھولے جا رہے ہیں اور سراب کی دو طروں کے دھکل پر لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ لکھا جا رہا آئے ہم آپ کے جنبات کے قبر کرتے ہیں حمل اول کے لیے آپ احتجاج کیجئے ضرور کیجئے مگر یہ نزد کے خبیصوں کے لیے بھی آپ نے احتجاج کرنا چاہیے اور جو مختی آدم کے زبان میں کم سے کمیں ایک تو بینر ہی سہی آپ لے کے آئے ہوتے اور آپ نے یہ کہاں ہوتا تیرے حبیم کا پیانا شمل کی عام البعاد انہیں نکلے یہ نزدی بلان مدی اللہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تنگے اول حرمائن تیبائن اور پوری دنیا کے ہماری مسجدوں کے احضہ پرمائیں لوٹے قیدی ہی آمین سندگی کے قیدی ہی آمین آقا ایم ناندار کی بارگاہ میں عقیدت کو احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں فری اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد محمد وعالی و عالی و عالی صلی اللہ صلی اللہ و سلامان علی کے یا رسول اللہ امام اہل سنر فقر زمین و زمن وجدت مہت ماضیہ وید ملت طاہرہ آئیت من آیات اللہ امام احمد رضا فرماتے ہیں دشمنہ احمد پر شدت دیجئے مولدوں کی کیا مروت دیجئے خید سے چل جائے پہ دیلوں کے دل یا رسول اللہ کی قصر کیجئے اور وہ سکا سلطاج الشریعہ فرماتے ہیں تیرے حبیب سلطاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہوتے گا نا اسے دل پہ جدا کر دو نبی سے جو ہوتے گا نا اسے دل سے جدا کر دو بیدر مادر بنادر مال و جانون پر جدا کر دو بیدر مادر بنادر مال و جانون پر جدا کر دو حضرت سیدنا عرق بن مالک رضی اللہ و تعالیٰ رو گئتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لائیو منو آدھو کھو اپا اکونا اپا ایلے موال دہی وہ لڑا دہی بننا سے اجمائی تم میں سے کوئی اس رب تک مامنے کامل نہیں ہو جاتا جب تک میں اس کے نردی اس کے ماں باپ اولا اور اس کے چاند سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ یہی تو سرکار اللہ حضرت کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کہا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کہا للہ الحم بدلیاں سے مسلمان گیا ہمیرے کی رو مجی سہے پیسے زندگی کہتے ہیں تیرے ہم کی سہے پیسے زندگی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کو پکا پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میرا بھائے رسول کا ملے اس لیے ان سے تاجل شریعہ میں آنے والوں حضور تاجل شریعہ کی زندگی آپ دیکھیں سہے کار مفتی آدم کی زندگی آپ دیکھیں ہمارے ان بدلگوں کے اہاں مسلمان کے جاتے ہی تھے خیر مسلم بھی ہماروں کی تعداد میں حاضر ہوتے تھے اپنے دکتن کو قیان کرتے تھے تاریخ ملتی تھی انہیں شفاہ میں یادی تھی یہی وجہ ہے جب سہے کار مفتی آدم کا ویسال ہوا تو بھائی شریعہ کے جس کلی میں آگ نکل جاتے آپ کو یہ نظر آتا کہ خیر مسلموں نے ترہائیاں چلا رکھی ہے پوری اچھانیاں رہی ہے مفتی آدم کے جنازے میں آنے والوں کو پیر برکانہ کی لایا جا رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سہے کار مفتی آدم کا ویسال ہوا تو پیری برینی شریعہ کے حالی مسلمان ہی گئی پھر مسلموں نے کہا آج ہماری برینی سونی ہو گئی ہے ہمارے پرینی کی ارسان چلی گئی ہے ہمارے پرینی کی آن چلی گئی ہے اس لیے ہی اللہ وانوں کی دا ایک گلاہ کے پھول کی طرح ہوتی ہے گلاہ کے پھول کے پاک جو بھی جاتا ہے ان کی مسامجہ مؤثر ہو جاتی ہے مگر سن لو اے مسلموں کو تو تاویزیں کی یادی دی ان کی حجت روائی کی یادی دی مگر جو نبی کے قطار ہیں نبی کے دشمن ہیں ان کے پارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا نبی کے صحابہ کی خسلات یہ عشیتہ آئے عمل کفار رحمہ اپنہ ہو وہ قابلے موساط ہوتے ہیں عاپر ملہ اندل ہوتے ہیں اور اسی کی ترجمانی سرکار مسیح آدم نے کیسے سہدہ دے حضرت سیدرا تاج اس شریعہ نے فرمایا نبی سے جو حضرت گادہ اسے دل پہ جدا کر دو پیدر مادر بیناتا مالے چاند ان پر پیدا کر دو آئی دی ایم میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہے یہ سرکار آلہ حضرت ہے ماننا سوڈا گران ہے اپنے قصانے اقتصد میں آپ آرام کر رہے ہیں ایک قابل دانے ہوئی آئے انہوں نے کہا حضور ایتنا بات دقل سے ایک رابضی آپ کی شورت سن کر آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے آپ اس سے گفتگو فرما لے آپ اس سے بات کر لے ابھی یہ کہیں رہے تھے وہ پہل گیا ساکار آلہ حضرت نے کرگر گدل لی وہ بہت دیل تک تھلا رہ گیا بگر آلہ حضرت نے اس کی طرف رکھ نہیں کیا وہ خائی بہت فاصل ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا آپ کہو گے آلہ حضرت تو ایسا نہیں کرنا چاہیئے جنہوں نے آکے خبر دی تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ اگر تو جملے پھیل دیتے اس سے کیا حضرت اگر آلہ حضرت نے فرمایا کہ میرے بزرگوں نے مجھ پر یہی اخلاق سکھایا ہے اگر آلہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت سید رہا اگر آلہ حضرت اگر آلہ حضرت اگر آلہ حضرت موسیقی 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 لوگوں کے دل میں سرکار تاجد شریعہ کی محبت ہے ہاتھ اُدھائی ہے اُٹھائے نہیں ہے گا اب نبی کا دشمن نبی کا خددہ نبی کی توہیر کرنے والا اگر کتے شادی بیعہ میں ہو یا دروادے پر آ جائے تو اس کو چاہے تو نہیں پلاوگے آنا تو نہیں کلاوگے انتہا شادی بیعہ تو نہیں کروگے اُسے راستان آتا تو نہیں کروگے اُسے میری جوہر تو نہیں رکھوگے جب ہی اس نے چھو ہفتے گانا اُسے دل دے چھتا کردے پیدار مادر پیدا پر مالو جانو پر پھلاک یہی مانے جی شریف ہے رامپور کے ایک نواب صاحب اور وہ نواب بھی کئی سے انہوں نے رامپور میں اپنے لئے آلک ایک ریلوے کا ہی سیسن بنوایا تھا چار ڈیپے کی ریلگائی بروائی تھا جہاں کہیں جانا ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھتے پوچھئے اور اُسی سے سفر کرتے تھے جب آلہ حضرت کے اِل محبت لگا اُنہوں نے سہرہ سہرہ تو اُن کے دل میں یہ خائص ہوئی کہ ہم بھی چلیں اور چل کے آلہ حضرت سے ملاقات کریں اب اُنہیں یہ اعتاص تھا کہ آلہ حضرت ہم سے ملیں گے نہیں تو اُنہوں نے معلیہ شریف کے اِل محبت لگایا کافی تحبے تحایب دیئے اور آلہ حضرت کے دربار میں پھیجا کہ نواب صاحب آگئے ہیں برہلی اسپیشن پر اُن کی اسپیشن گاڑی پہنچ گئی ہے آپ اُن سے جاکے ملاقات کر لیجئے یا کم سے کم آپ اُنہیں اشادت دے دیجئے کہ وہاں کے دربار میں آ جائے آجنی دے دیں تو حضور حالہ حضرت سے جب وہ خط دیکھا تو اُلٹے وہ خط واپس کر دیا کافے واپس کر دیئے فرمایا ناتو فقیر کا گھر اتوائق ہے کہ نواب کو بلایا جائے نہ فقیر نوابوں کے آداب سے واقع ہوئے کہ اُن کے دربار میں جائے ہمیں کسی پر مظہر کسی پیدیر یا کسی حریعت کے حلاف کم کرنے والے سخت اللہ کل ملاتا نہ آج ملا ہو نہ آئیں نہ کل ملوں گا نبیر سے چوہ دے گانا اُسے چلتے چُدا کر دے نبیر سے چوہ دے گانا اُسے چلتے چُدا کر دے پیدر مادر بلادار مالو جانور پڑھتے نہ کر دے کاؤٹ نہیں جانتا ہے بکلہ اُسے چل کے ایک تاہب آئے تھے نیو بند گئے اُن لوگوں نے خیر محبنم کیا نادوا گئے اُن لوگوں نے استطبال کیا کافی انام و اکلام انہیں ملا اُنہوں نے بھی انام و اکلام دیا مگر اُم نے کہا جدد برہلی والے نہیں مانیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اب وہ برہلی شریف آئے سرکار تاجل شریعہ سے لوگوں نے جا کے کہا کہ بگلوں کو ایک تاہب آئے ہیں اُن کے ساتھ میں شاسر کے لوگ بھی ہے پر شاسر کے لوگ بھی ہے آپ موقع دے دیئیئے تو میند کے لیے آپ کا درسل کرنا چاہتے ہیں سرکار تاجل شریعہ نے فرمایا جس کی نیت میں کھوڑ ہو جس کے ایرادے میں کھوڑ ہو اختر رضا اس کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا خادموں سے فرمایا چھاؤ گلی کا دروازہ پند کر دو اور وہی کھرے ہو جاؤ اس سے کہہ دو اختر رضا کے یہاں آنے کی اس سے اجازت رہی ہے لوگوں نے جب وہاں جانے سے منع کر دیا تو کہا چلو ٹھیک ہے اگر وہاں نہیں جا دیکھتے تو کم سے کم جامے تو رضا میں چلے جامے تو رضا کو دیکھ لے حضور قائد ملد ان کے لگوں میں حالہ حضرت کا خون ہے پہتی آدم کا خون ہے تاجر شریعہ کا خون ہے انہوں نے جامے تو رضا میں خون گن دیا گیٹ پہ سالہ ڈال دیا جائے اور کسی بھی سریعت کے خلاف وہ منصوبہ لے کر آنے والے کو جامے تو رضا میں آنے کی اجازت نہیں سے یہ نہ دی جائے میں آپ کو اپنی بات بتاؤ میں جباہی میں تھا جباہی میں ایک سونے کے بہت بڑے تاجر ہے برکہ یوں کہ لیجئے تھارت پتی ہے جباہی میں ان کے چکر کا کوئی سونے کا تاجر نہیں ہے جس سال میں گیا تھا چالیس دن تک انہوں نے میلا لگایا تھا روزانہ ایک کلو سونہ وہ نام میں بات کرتے تھے ان کا اعلان تھا دن بہت سونہ سریدو پرچی نکلے گی اور جس کے نام پر پرچی نکلے اس کو ایک کلو سونہ مخم میں دیا جائے گا ایک کلو سونہ انہیں مخم میں دیا جاتا تھا وہ ایک کلو سونہ پاکتے تھے مگر سرکار تاجر شریعہ کے مرید تھے اور جو سرکار تاجر شریعہ پہنچے تو لوگوں نے آکے بتایا ان سے یہ کہا کہ یہ حضور تاجر شریعہ آپ کے جو مرید ہے انہوں نے اکیس سال رمضان میں ترابی پڑھانے کے لیے ایک قضاب وحابی کو اپنے آن مسلح پہ کھلا کیا ہے سرکار تاجر شریعہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا انہوں نے آکے سلام کیا فرمایش تک تم توبہ نہیں کرو گے میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا تم نے انہیں یہاں مسلح امامت پر ایک نیبی کے غفتان کو کھلا کیا ہے انہوں نے کہا حضور مجھے پتا نہیں بہتے لوگ میں ہاں کام کرنے والے ہیں اب وہ کام کرنے والے کسی کو لے آئے میں توبہ کرتا ہوں اور آئیں دا میں کسی پر مذہب کو مسلح پر کھلا نہیں ہونے دوں گا سرکار تاجر شریعہ کے سامنے جب انہوں نے توبہ کر لیا تو سرکار تاجر شریعہ نے وہ آبیوں کے عقیدے انہیں بتائے انہیں صدیر شریعہ سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد سرکار تاجر شریعہ نے ان سے توبہ دیا فرمایا باہینڈا کسی پر مذہب کو اپنے آئے امام نہ بنانا انہوں نے وعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد ہرد کیا حضور اب جب جب دوبائی میں آتے ہیں میرے حطاوت قبول کرتے ہیں اس مذہبہ بھی آ میرے حطاوت قبول کر لیجئے سرکار تاجر شریعہ نے فرمایا سن لو میں اس مرتبہ تمہارے گھر نہیں جاؤں گا آئندہ گھر آنا ہوا اب مجھے یہ پتا چلا کہ رمضان شریف میں تم نے کسی وحافی کو اپنے مسلح پر کھلا نہیں کیا ہے تب میں تمہاری دعوت قبول کروں گا اور تمہارے آ جاؤں گا یہی تو سرکار ملتی آدم کہتے ہیں کہ سہدادے ان کے جانشیر سرکار تاجر شریعہ کہتے ہیں نہیں کہ سرکار تاجر شریعہ کہ سرکار تاجر شریعہ حضرت بن مالی کے ساتھ حضرت بنید چاہیتا تھا حدیثی ہی تو سنانا چاہیتا تھا آقے سن لینے میں ہر ہی کیا تھا تو چلاب سنو حضرت بن فریر نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام سنائے گا میرے آقا کے حدیثیں سنائے گا اور اس کی میرے دل میں محبت پیدا ہوگی اور کسی گسطف رسول کی محبت اگر میرے دل میں پیدا ہوگئی تو محلاق ہو جاؤں گا اور یہی اتنا نہیں یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ تعوید ملا دے اور اس کی تعوید سے میرا ذہن بگڑ جائے تو میں تباہوں پرپاہ دو جاؤں گا حضرت امام محمد بن سریعی امام بخاری کے دادا وستاہ حضرت انس بن مالی کے شاگر جب اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو علماء کو بھی احتیاط کرنا چاہیئے آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیئے ایک تو باتوں سن لیں گیے حضرت سیدنا ابو صفیان جب ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت کبر میں ابو صفیان مکہ سے چل کے مدینہ آئے حضرت صدیق اکبر سے کہا لے جلو اپنے نبی سے ملوا دو فرمایا جب تک ایمان نہیں لاؤگے میں نہیں لے جاؤں گا حضرت امام سے کہا انہوں نے پی نکار کر دیا کہا کوئی نہ لے جائے میری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی پیوی ہے اور بیٹی اپنے باپ کو اپنے شوہر سے ملائی دے گی بڑے ارمانوں کے ساتھ گھر پہنچیں حضرت امام حبیبہ نے دیکھا آپ اگر بیٹی والے ہو تو کبھی بیٹی کے گھر جا کے دیکھو بیٹی کا حال کیا ہوتا ہے کئی سے کئی سے وہ اپنے پلکوں کا فرس آپ کے قدموں کے نیچے پچھانا چاہتی ہے مگر تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں حضرت امام حبیبہ نے دیکھا مکہ سے چل کے باپ آ رہا ہے نہ سلام کیا نہ گفتگو کی چہرہ پھیڑ لیا ابو سفیان کو تاجب ہوا ہنزائیتہ لگتا ہے شاید امام حبیبہ نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے قریب پہنچے بیٹی پہ بیٹھنا چاہا تو امہ حبیبہ نے تمہاری ہماری ماں نے جلدی جلدی بسٹر پلٹ دیا اب تو ابو سفیان سے پرداش نہ ہوا انہوں نے کہا اے بیٹی کیا یہ بسٹر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بسٹر کے لائق نہیں ہوں تم نے یہ بسٹر کیوں سمیر دیا ہے تو چند پر عشق نے اگرائی لی محبت رسول نے دیور بدلا ایمان میں بیوبی ہوئی آواد بنی حضرت امہ حبیبہ نے فرمایا اے ابو سفیان تو نہ پاک پاپ ہے اور یہ نبی کے پاک بسٹر ہے نبی کے پاک بسٹر پر نہ پاک پاپ ہے کہ یہ میرے قیرت ایمان کو کرا رہا نہیں ہے نبی سے جو بے گانا اسے دلتے جدا کر دو نبی سے جو ہوتے گانا اسے دلتے جدا کر دو پیدر ماتر پیرادر مالو جانوں پر صدا کر دو اللہ تعالیٰ حضور تھا جو شریعہ کے فرید و برقا سے ہمیں مستفید فرمائے مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پاک ہے کہ قادری حاصل کے لیے ایک ایٹ کے باز تھے حضرت بابر کا سائب الفدیلہ علامہ گلدار صاحب نے آپ سے کہا تو صرف ایک ایٹ یہاں ایک صاحب نے حاصل کیا حضرت نے بات ادھوری چھوڑ دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا یہ ایٹ کمرے میں لگ جائے گی اس کمرے میں جب تک لوگ پاہیں گے ہیٹ لگانے والے کو سواب ملے گا مگر اگر حضرت مجھے اجازت دے تو میں ارض کروں گا حالی ہیٹ لگانے والے ہی نہیں اس کمرے میں جتنے لوگ پاہیں گے وہ پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے پھر ان کے پڑھائے ہوئے پڑھائیں گے اس طرح ہم اور آپ قبروں میں ہوگے مگر قرآن خانی کا یہ سواب یہ قرآن خانی کا آج ہم اور آپ کو قبر میں ملتا رہے گا اے تاج و شریعہ کے اونسے سرا پہ قدس میں آنے والوں وہی ایسا ہے جو قادری آسٹلوے نوش فاک کے نام پر گیارہ ہزار روپے دے کر ایک ایج خرید لے گیارہ ہزار دے دے والا ایک نبی کا دیوانہ اٹھ کے کرا ہو جائیں اعلان کر دے ہم گیارہ ہزار روپے دے کر سہن ساہ پھردہ موسیٰ سمدانی خود پھردہ پانی بڑے پیر دستگی سیدنا ساہ اپنے قادر چیلانی کے نام سے ایک ایڈ یہاں لگانا چاہیتے ہیں یاد رکھو ہم آپ قبروں میں ہوگے مگر سواب کے لیے دل دلا خیامت تک چل جا رہے ہیں موسیٰ سوریہ موسیٰ سرکار ایڈی موسیٰ سوریہ ماشاءاللہ نا رہے تک بھی نا رہے ریسالہ فیضانے سرکار تاجو شریہ کیا نام ہے تین تین گیارہ گیارہ سر تین ایٹر انہوں نے خرید لی ایک اپنے مہ کے نام سے موسیقا اچھا چلی اٹھئے گا اگر کچھ لوگ یہاں لائکے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں جامت الرضا کے عظیم استاذ الرضا اللہ گردار صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یہ کریں کہ یہاں مجمع منتشر ہو جائے گا بیان دینا چاہیں تو آپ لائکے یہاں دے سکتے ہیں لکھا سکتے ہیں وہاں جا کے آپ دے دیجئے خدا کیا قسم سرکار مفتی آدم سرکار تاجو شریعہ کے ملیدوں میں اچھے لوگ ہیں جو قادری حرچال اکیلے بنوانے چلی اٹھئے کس کار ندیم بھائی کس کار کس کار ندیم بھائی اچھا یہ کارہ ہدا روپے ایک صاحب آن لائن دے رہے ماشاءاللہ مدر سے صاحب جزا کر لائک جزا کر لائک جلی کیجئے یہ بزرگ ہمارے تفریف لائے تین ہی دین ہونے لazzi جلی کیجئے اور کوئی ہے rels قادری حاصل کرنیے قادری کر قادری رف قادری وآہ یوں میں اتھا قادر قدر درمہ قدر درمہ کے واسکے یہ دیکھیں کوذرہ پیaler لے لیں وہ پاس مینٹ کب ہوتے دی thee پاس مینٹ کب ہوتے دیے بڑے عظیم علمہ تشریف لانے والے ہیں ساتھ ایٹ درکار تاجد شریعہ کے نام ساتھ ایٹ درکار تاجد شریعہ کے نام ایک سہم میں کے اور گیارہ ایٹ نکھانے والا کوئی نہیں ہے جس رویل بھائی کہاں کے لڑکے جو ناسلی پڑھ رہے تھے وہ کہاں چلے گئے جی اچھا ندیم بھائی اصول لیں گے ندیم بھائی اُن سے اصول لیں گے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایک ایسا تیوانہ تاجد شریعہ کے جو گیارہ ہی ایٹ ہیں ساتھ ایٹ درکار کا اُسے پاک کے نام آدھنی ہاسٹل کے لیے سبحانہ اللہ راشد رضا مرکزی شاہرہ علیہ السلام شاہرہ علیہ السلام راشد رضا مرکزی پورے ہندوستان میں دھوم مچائے ایک ہی پروگرام میں سب کبھا لیں گے جیارہ ایٹے ایڈوں نے لکھائیں سرکار تاجد شریعہ کے نام پر نہ رہے تیپی نہ رہے نسالہ راشد رضا مرکزی کے کندے سے کندہ ملانے والا کوئی اور بھی نوجوان ہے نہ نوجوان یہ آجا جات ہے کوئی ہے کوئی سید کیفیز آئے سید کیفیز آئے ہمیں بارہ ہی پیٹ اتنی نعرہ لگائیے دو سے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ دقبیر نعرہ رسالت مصلح اعلیٰ حضر ان سے تاج شریعہ بارہ ہی چاہے بارہ ہی والے آقا کے نام اور کوئی ان کے کندے سے کندہ ملانے والا ہے آج آپ آج مرکب ہوتے دی پانچ مرکب ہوتے دی عبدالعزیر صاحب دھیلوارا خواجہ صاحب کے تربار کے سبحان اللہ یارہ ہزار دیتے ہیں جارہ ہزار دیتے ہیں جارہ ہزار دیتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ ازمتی صحابہ امیر محابیہ ناری کاؤفیہ مصالحہ اعلیٰ حمدت اشکی محاببت اشکی محاببت اشکی محاببت حضور ملویی آزم اعلیٰ سلح حضور مجدل سلح حضور مجدل آزم اشکی محاببت اشکی محاببت بستی بستی کھریا کھریا علم کا ساگر کھریا آمد حضور محمد سے کبیر شہزاد حضور سگر شریعہ تمام حضورات پیٹ جائیں جنگی سے اب میں سید کیفی صاحب سے گزارش کروں گا وہ مختصر وقت کے لئے میں کرتشیف سائیں بیٹھ جائیں آپ اگر آپ بہت تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیں سلام علیکم 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 آپ سلام علیکم ن retz لوں اور نزئے رہاں سلام علیکم شکریہ چودوی کے چاند ساتھ چہرہ 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 چودوی کے چودوی کے چہرہ چودوی کے چہرہ ڈاللہ 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 موسیقا 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 اور انہوں نے اپنی ذمہ دارت سے تین ایسلاف کو آبی پرانے کی پوری دوشش کی جب ہم اپنے ایسلاف کی زندگی کا مصالح کرتے ہیں تو اس نتیجے پھر پہنچتے ہیں انہوں نے رضائے داری کے لیے دین ایسلاف کی تبلیغ کے مقصد عجیب کے لیے بے خوفتے روح ہوتے لائم حق بات ہمیشہ ہر دور میں ہوں بولتی رہے جب ہم ان کے سرافہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے ان کے کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے ان کے گفتار سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے وہ چاہے خلوک میں ہو چاہے جلوک میں ہو مریدین کے مجمع میں ہو درسگاہ میں ہو گرد کی جہاں کہیں بھی ہو کہ ان کے ج studying کے مطابق ہوتا ہے ان کے ذاأیر کے مطابق ہوتا ہے وہ کہتے کچھ اور ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ وعصورﷺ کا فرمان وانا دے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کا خکم ہوتا ہے وہ وہی کنتے ہیں جو شریعت کے روشن میں جائی ہوتا ہے اور وہ وہی عمل کرتے ہیں جس سے شریعت دعوتوں تبدیل نہیں ہوا انہیں بزرگانے دین میں ایک دمائیہ شخصیت یہاں کی قریب میں خوشدِ مرحب آقائے نیمت وادسِ عرورِ آلہ حضرت عدور سیدنا تاکشن جا تاکشن قنات بن حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ بابت بات جب ہم آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو کوئی بیشن میں سے ایسا نہ ہوگا جنہوں نے یہ کہاں ہو کہ تاج الشریعہ کی مجلس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کے خروت کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں ہر ایک ایک کہنے پر مجبور ہے کہ تاج الشریعہ کی دماغ سے وہی لگتا تھا جو شریعت کا حق ہوا تھا وہ اپنے اور بے گانے کو نہیں دیکھا کرتے تھے جہاں جو حق لگتا تھا وہ حق نہ کرتے تھے بے شک کبھی کچھ کچھ بول دیتے ہیں لیکن کربان جاؤ جس کو نام دوری اللہ ویسور کی طرف سے ملد ہو وہ جلوک پر خلوک میں یقصہ ہوا کرتا ہے چاہے وہ تمالے تانگیر میں حل میں ہو چاہے وہ درست قدیس میں مطلب ہو چاہے وہ اشاعت حجیر میں مطلب ہو چاہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بھولانے میں مطلب ہو ہمیشہ وہ یقصہ بولا کرتا ہے اور وہی بولتا ہے جو حق وہ پرتو ہے وہ جو سیدنا مستیعان میں عالق کے دیتے ہیں ترہا دیکھئے یہ عالق کی نگاہوں کا عالق جائے ہیں دوانہ ایسان میں انہی نہیں ہیتے ہیں ایک بار آپ اتاب بند کر کے کچھ کا مطالعہ پلگائے ہیں گھور سے دیکھ رہے ہیں کچھ آپ بند کرتے ہیں آپ سے کچھ رہے گرامی کا اکثر ہو جو آپ پوچھتے ہیں میں شہزادے آپ کتاب بند کر کے کیا دیکھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میں یہ دیکھیں آپ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خلاف بھول کر پڑھی جا سکتی ہے کیا آپ بند کر کے بھی ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے آپ پوچھتے ہیں تو شہزادے آپ اس نتیجے پڑھو کے ارشاد فرماتے ہیں میں اس نتیجے پڑھ پہنچا ہوں کی کتاب بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ قوم سا دور ہے یہ دھمانے دہتے ہیں اور جب براغت کے بعد آپ نے اپنے اپنے قدمِ مبارک کو رکھا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مستیانے کرام یہ ایک مسئلے کے حد میں بنابا رسولت میں جو زیاد کلاشتہ سکتے ہیں آپ نے پیچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ایک ایسیہ کلاشتہ سکتے ہیں پرجستہ انشاءت فرماتے ہیں وہ تو آپ لوگ اسلام دیکھ کر فتوہ لیتے ہیں ان لوگوں نے کہا شہدہ دے آپ اگر بینرک آپ دیکھیں انہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس دیکھتے ہیں اس دیکھتے ہیں آپ کو بلکل تحقیق کے ساتھ ان کیا جب کارمہِ آلہ حضرت میں وہ فتوہ پیش کیا گیا سرکانِ آلہ حضرت نے اپنی تصدیق فرما کر آپ کو آنکھوں پر نام لے دیکھتے ہیں اور آپ کے نام کی وہاں پر پنوائی ہے اور اشاعت ہم آتے ہیں کہ آپ سے ایداز و شکتہ میں بیٹھتے ہیں یہ وہ مبد ہے جب آپ مرادت کے بعد اور وہ وقت بھی آیا جب آپ کا جلوہ پر عالم نے دیکھا ہے سوچئے جن کی جوانی کے عالم میں نگاہوں کا یہ عالم ہو ان کے پیورتی کے عالم میں کچھ نگاہوں کا جہاں نہیں ہو مفتی عادت کی نگاہوں کی جلوہ پر جلوہ پر جمک رہا ہے انہی کے قائم مقام انہی کے جانشید انہی کے پرتو انہی کے اکس جمیر کا ناکہ کچھ جائے آپ کے پتوے کی قدروں کی مت آپ کے تحمیروں کی قدروں کی مت ان سے پوچھئے جو صاحب کے انہی ہیں اور آپ کے اندر یہ کمال تھا سرکار دوسع آدم کے آپ فلکل جلوہ سے جس طرح سے سرکار دوسع آدم نے انشاءات فرمایا اللہ نے تمام لوگوں کا دل میں بھی مٹھی میں دے لیا ہے خدا کی قصر جب دیکھتے ہیں داری شریعہ کو تو جنگل میں بھی آپ مشرف لے جاتے ہیں تو ہزار اللہ کو خبر ہو جاتے ہیں اے شیخ کریش آبادی تو آبادی ہے کسی کو خبر نہیں رہے جنگل میں سے گزر رہے ہیں ہزاروں کو گھر نہیں رہے ہیں یا اللہ کسی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اس راہ میں راہ شریعہ کا گھر ہونے والا ہے یہ ہم نے اور آپ نے نہیں بتایا ہے یہ اس نے بتایا ہے جس نے سکتے دیتا ہی شریعہ کو محبت دانا ہے آج لوگ یوٹیوب اور فیرپک کی چیناروں سے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ سے مشہور ہونے سے کوئی مشہور نہیں ہوتا ہے عزت اللہ لیتا ہے اللہ لیتا ہے اللہ لیتا ہے اللہ لیتا ہے شریعہ گو کی طرف ہے جنگل میں سے پہلی دنیا آپ کے بچے ہیں آپ کے قدموں میں پہلی دنیا سہتا ہے پیٹھے وانوں میں ہاتھیں کھیا ہو اور ہاتھت میں چلت سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں کہ ہزاروں میں تھی لاکھوں سکتے ہیں پیٹھے 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 دیکھنے ماشاءاللہ جانشین حضور قادر شریعہ نور دیدے حضور قادر شریعہ نارے تک بھی دیکھنے محل موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آپ حضرات اپنی ماتی کی نگاہوں سے ملائزہ فرما رہے ہیں جانشینوں شہزادہ حضورت اپنی ماتی کی نگاہوں سے ملائزہ فرما رہے ہیں حضرات محترم آپ حضرات محترم آپ حضرات علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف فرمائیں اور ساتھی ساتھ حضور محمد سے قبیر شہزادہ حضور صدر الشریعہ کیلئے ہم زیارت کر رہے ہیں اور دیگر علماء اکرام کرنا پر تمام کا سایہ ہم تمام پر تعدیر حائم و دائم فرمائیں اقلاف ہم ملک کر پیش کرتے ہیں وہ کامنگیر ہے آپ حضرات تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ جمعت میں جائیں گے تیری بدولہ تاج شریعہ تاج شریعہ جمعت میں جائیں گے تیری بدولہ مفتی اعظم کی جنوہ گریہ مفتی اعظم کی جنوہ گریہ جو میرا اختر رضا اثر ہے مفتی اعظم کی جنوہ گریہ جو میرا اختر رضا مفتی اعظم کی جنوہ گریہ مفتی اعظم کی جنوہ گریہ شکریہ متفاک터 مفتی اعظم بلiau مفتی اعظم مفتی اعظم ستارا موسیقا 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 اور تم سے جلتا بھی ہے جن کا سینا ملتی نہیں ملتی نہیں ان سے اپنی طبیعہ تاج شریعہ تاج شریعہ ملتی نہیں ان سے اپنی طبیعہ تاج شریعہ تاج شریعہ ملتی نہیں ان سے اپنی طبیعہ تاج شریعہ تاج شریعہ اے حاسدوں تم کو معلوم کیا گا کہتی کسی دنیا اختر رزار ہے اے حاسدوں تم کو معلوم کیا گا کہتی کسی دنیا اختر رزار ہے محمد عاظم کے دل بھی ہے راہا تاج شریعہ تاج شریعہ حاضر نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھے حضرت کے چہرے ممارکہ کی زیارت کریں اور یہ شریعہ سنیں حاضر نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھے دل بھی نگاہوں سے کوئی نہ سمجھے دل بھی نگاہوں سے کوئی نہ سمجھے دل بھی نہ سمجھے دل بھی کہتی کسی دنیا تاج شریعہ تاج شریعہ جو گے تمہاری نگاہوں کا تارا جو گے تمہاری نگاہوں کا تارا اسجد رضا سنوینوں کا سہارا باگ رضا خان کی پیاری چمیلے جن سے میں گتا گا شگر برے لی باگ رضا خان کی پیاری چمیلے جن سے میں گتا گا شگر برے لی ہر گل سے پیاری ہے جس گل کی رنگ تاج شریعہ ہر گل سے پیاری ہے جس گل کی رنگ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ خانہ تاج شریعہ تج شریعہ تاج شریعہ تمام پھول شگوفتہ جمن میں رہتے ہیں میرے حضور گلو کے بدن میں کہہ رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطفِ ذکرِ مصطفی یہ بدنصیب ہمیشہ جلنج رہتے ہیں میں گزارش کروں گا حضرت اللہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب علیمی سے کہ حضرت محک پر تشکل آئے ہیں نعرے تقدیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ تاجِ شریع حضور قائدِ ملت سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابداع الاخلاق والارضین وَسْقَلَاتُ وَسْقَلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِيلِ وَعْلَى آلِهِ اَلْقِيبِينَ وَأَسْحَابِهِ الْمُطَهَّرِينَ وَعُلَمَاءِ مِنْ لَتِهِ يَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْخَرِيخِ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنَ وَلَذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ بَرِي بَا أَكْبَرُ جَلْوَا فَرْمَا امائِ دینِ مِلَّد علماءِ زبیل احترام شوراءِ اکرام طلباءِ علومِ نبوت حاضرینِ مُحترم بالخصوص نبیرِ علیہ حضرت شہزادِ حضورِ تاجِ شریعہ قاضِ القضاةِ فِلْحِن گرامِ مرتبر عزت محاب کرم گستر علامہ مولانا مُحتی محمد عزت رزا خان صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ شہزادِ حضورِ صدر شریعہ ممتاز الفقہ محدثِ کبیر دامت برکاتم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو حضرات آئیے ہمورا مصطفی جانِ رحمت محسنِ انسانیت نبیِ مقرم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسحبی وسلم کی بارگاہِ قدس میں درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد محسنِ محسنِ جو دیوالکرم وآلہ کرام اجمعین آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیج پر ارباب فضل و کمال کی انجمن سجی ہوئی ہے ہندوستان اہلِ علم و قلم درسگاہ کے شہشوار تصنیف و تعلیف کی دنیا درسگاہ کے مشہور قلم کار درسگاہوں کے اساتذہ طلبہ اور اہلِ عقیدت کا جمعِ غفیر ہے میں آپ سب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے آج یہ سعادت بخشی کہ دنیا سنیت کی جلیل القدر شخصیت کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ شہرِ محبت میں حاضر ہیں آپ کے لیے مزید مبارک بادی کہ اس قرص راپا قدس کی برکت سے آپ جلوے تاجد شریعہ کو قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں میں جامیت الرضا کے اساتذہ اے کرام کو اسپیشل مبارک بادی دوں گا میرے مرشدِ گرامی آقاِ نیمت حضورِ تاج الشریعہ کی تعمیری تعلیمی اور تصنیفی یادگار جامیت الرضا میں داخلہ کے لیے آنے والے طلبہ کی جو تعداد تھی اس سے یہ پتا چلا کہ الحمدللہ میرے تاج الشریعہ نے جامیت الرضا جس مشن کے تحت قائم فرمایا تھا خدا کا شکر ہے کہ جامیہ کے اساتذہ راکین اور بالخصوص صاحبِ سجادہ اپنے مقصد کی طرف بہسن و خوبی لگے ہوئے ہیں جامیت الرضا موسیقی موسیقا 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 ہے یہ فتنہ ہے فلا نے یہ فتنہ پیدا کر دیا فلا نے یہ فتنہ پیدا کر دیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت الشاق فرماتا ہے ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبو جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں فتنے میں ڈالا پھر انہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کی پھر انہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کی لوگوں کو فتنے کا دروازہ پرنے نہیں کیا لوگوں کو فتنے میں مقتلع کرنے کے بعد ان سے معافی نہیں مانگی قرآن کریم فرماتا ہے فلہم عذاب جہنم ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عذابُ الْخَرِيقِ ان کے لئے جلانے والا عذاب ہے قرآن کریم میں ایک بقام پر فرمایا گیا الفتنة وشد من القتل فتنہ قتل سے بھی زیادہ شخت ہوتا ہے فتنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا اُطْمِ مِنْ اَقَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرَا اِنِّي لَا اَرَا مَا وَاقِ الْفِتَنِ خِلَا ہے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی بلد مقام پر تشریف لے گئے اور وہیں اپنے جانساروں سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو بے دیکھ رہا ہوں اس کے بعد رسول پاک نے خود ہی فرمایا اِنِّي لَعَرَا مَاقِ الْفِتَنِ خِلَا لَبُوْيُوتِكُمْ كَمَا وَاقِ الْقَتْبِ میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنوں کو اترتے ہوئے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کی بارش کے قطرے اترتے ہیں شارہی نے حدیث فرماتے ہیں بارش کے قطرے بڑی تیزی سے گھروں پر اترتے ہیں اس سے زیادہ تیز لوگوں کے گھروں پر فتنے اتریں گے فتنہ کا مانا آزمائش ہوتا ہے فتنہ کا مانا ابتلا ہوتا ہے فتنے کا مانا ہماری زبان میں جنگ و جدال کا ماحول پرپا کرنا لیا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے سیدنا امام بخاری نے ان ارشادات کو دیکھتے ہوئے کتاب الفتن ایک انوان ہی قائم فرما دیا اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جو فتنے عبت میں پیدا ہونے والے تھے رسول پاک اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شاد مبارک کس طرح سے شادق آتا ہے اور کتنے فتنے چودہ سو سال کے اندر امت مسلمہ کے درمیان پیدا ہوئے فتنے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں فتنے دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اگر دنیاوی فتنہ کوئی پیدا کرتا ہے تو قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوتا ہے لیکن اگر مذہبی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی یا تو بدعقیدہ ہوتا ہے یا مرتد ہوتا ہے مشرق اور کافر ہوتا ہے عقیدہ اہل سنت کا باغی ہوتا ہے فتنے اگر عقیدے میں پیدا ہوتے ہیں تو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایک نہیں نہ جانے کتنے فتنے پیدا ہوئے مگر یہ بھی مسئول پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتنے پیدا ہوں گے مگر میری امت کا ایک طبقہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا سننے آدھا اور کان کھول کر کے سننے وہ طبقہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان کرتا رہے گا میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں اعلان کرتا رہے گا کل کے رضا ہے خنجرے کنخار پر اقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شرک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امیر موابیہ رضی اللہ تعالی عنہ چند ماہ قبل ایک ڈاکٹر سائے اپنے گاؤں میں اتباد مچائے ہوئے تھے جس دکان پر بیٹھتے ہیں کبھی آلہ حضرت کے خلاف کبھی اور کسی سنی عالم کے خلاف اور کبھی آگے بڑھتے تو سیدنا امیر موابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زباد کھول کر فتنہ فیلہ دے میرے کانوں تک یہ بات پہنچی میں نے ان کو حکمت عملی سے اپنی درسگاہ میں بلانے کی کوشش کی اللہ کی شان ودار الولم علیویہ جمدہ شاہی میری درسگاہ میں چند احباب کے ساتھ آئے میں نے گفتگو کے دوران ابتدائم یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ آپ کے حالات سے میں آگاہ ہوں میں نے ان سے گفتگو دیگر مذہبی موضوعات پر شروع کی اور آہشتہ آہشتہ ان کے ذہن کو قریب لاتا گیا اور پھر جب وہ ذہن کے اعتبار سے قریب ہو گئے میں نے کہا ڈاک شاہب آپری طائر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں کہا ہاں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں ہم نے کہا بخاری شریف آپ نے دیکھی ہے کہا نہیں بخاری شریف نہیں دیکھی میں نے کہا آج آئیے میں آپ کو بخاری شریف دکھاتا ہوں طالب علم سے بخاری شریف مگائی ڈیسک پر رکھا ہم نے کہا یہ کتاب بخاری شریف ہے کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا کہا دیکھا نہیں نام سنا ہاں کہیں سے اگر کوئی پکڑا گوگل کے ذریعہ وٹشاب کے ذریعہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم نے کہا اصل کتاب دیکھنے کا شرف حاصل کر لیجئے یہ بخاری شریف پہ ہے یہ عربی میں ہے میں نے ان کے سامنے کتاب کھول دی اور بخاری شریف کی عظمت پر دو چند جملے میں نے ان کو سنائے اور اس کے بعد میں نے کہا آپ میرے قریب آ گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو دین کے سیکھنے کی اہمیت بتاتی رسول پاک نے ارشاد فرمایا میں یرد اللہ بہی خیرہ یفقے ہو فی الدین اللہ تعالی کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اتنا میں نے ان کو سنایا کہا ہا یہ بات بہت اچھی ہے میں نے کہا اور سنئے ہمارا عقیدہ ہے کہ دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں ہم یہ پسیر پڑھتے رہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ربی ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موٹی یہ ہیں قاسم رز اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں حضرت ہم بھی یہی کہتے ہیں میں نے کہا آئیے جس حدیث پاپ کی روشنی میں ہمارے عالی حضرت نے یہ شیر کہا ہے آئیے ذرا اس حدیث شریف کو بھی سن لیجئے اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی دیتا خدا ہے مگر پانٹا میں کہا ہاں حدیث سن لیا میں نے میں نے کہا یہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں دیتا خدا ہے مگر پانٹے مصطفیٰ ہیں کہا بالکل صحیح آپ نے کہا ہم نے کہا اور آگے سن لیجئے اس میں آگے رسول پاک کا یہ بھی ارشاد ہے لَن تَزَالَا تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِ زَاہِرِنَا عَلَى الْحَقْ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَا تِيَا عَمْرُ اللَّهُ رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گی اس کی جو مخالفت کرے گا اس سے جو مخالفت مون لے گا وہ خود ضلیل و رسوہ ہو جائے گا مگر اہل حق کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے ایک جماعت ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہا حضرت یہ بھی صحیح ہے ہم اس کو مانتے ہیں مخالفت کے حجوم میں جو سچے علماء ہیں وہ یقینا دین کی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں جب جتنی باتیں میں نے ان کو سنا دی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ نسول پاک کی حدیث ہے انہوں نے اتمنان حاصل کر لیا میں نے کہا ذرا قریب آ جائیے اب اور قریب ہوئے اور میں نے بخاری شریف کے اس صفحے پر انگلی رکھی اب نے کہا کچھ آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں کہا نہیں میں زیادہ نہیں پڑھا ہوں کچھ جانتا ہوں میں نے کہا کچھ جانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھی لیں گے اس میں دیکھئے لکھا ہوا ہے قالا معاویہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ تین باتیں اس حدیث میں آپ کو سنائی گئی ہیں پہلی بات یہ کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے دوسری بات یہ بتائی گئی ہے خدا دیتا ہے مگر میں بانتا ہوں اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک جماعت حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی یہ تینوں باتیں رسول پاک کی آپ مانتے ہیں کہا ہاں مانتا ہوں میں نے کہا لیکن یہ بات ہم تک اگر پہنچی ہے تو حضرت امیر معاویہ کے ذریعہ پہنچی ہے اگر امیر معاویہ غیر معتبر تو یہ تینوں باتیں غیر معتبر کس طرح سے لوگ امیر معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں ساکھ پہ پیٹھ کے جل کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے سچ میں نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی انہوں نے کہا جی حضرت بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کچھ سمجھ رہے ہیں پھر میں نے ان کے سامنے اور بھی کچھ باتیں رکھی خدا کا شکر ہے اس وقت سے اب تک میں نے جتنی مرتبہ ریپورٹ حاصل کی یہی پتا چلا کہ نہ تو ابالہ حضرت کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خلق لفظ بولتے ہیں وہ بہت ہی سائلنٹ رہتے ہیں تو میں نے اپنے دل میں سوچا ہر مرض سے بڑا مرض جہالت ہے جہالت سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے گستاقی اگر کوئی نبی کی کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر کفر اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر شرک اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر صحابہ کی عظمت سے کھیلنے کی نابا کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر اہل پیت کی عظمت کی چادر تو اگر داگدار کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر اولیاء اکرام پر کوئی دبرہ کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر اگر امام احمد رضا کی آج کوئی مخالفت کرتا ہے وہ کیسا ہی علم والا کہلائے مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی حوابی نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع فرمائی مکہ کے لوگوں نے رسول پاک کی شان میں نازبہ کلبات کہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہم اہد قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے آگے کیا رسول پاک نے یہ فرمایا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پیسا نہیں ہے میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے کیا رسول پاک نے یہ فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے ان کے پاس اقتدار نہیں ہے رسول پاک نے فرمایا اللہم اہد قومی فینہم لا یعلمون اے مولا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کفر و شر کرتا ہے تو عدم علم کی بنیاد پر اور اگر کوئی کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر سارے مرضوں سے بڑا برد جہالت ہے یہی جہالت آج ایک اور فرقے کو جنم دے رہی ہے جس کو لوگ اپنی بولی میں مولائی کہیں گے ہم میں سے کون ہے جو مولا علی کا انکار کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے سنی کہلانے والے جتنے عبیب ہیں جتنے عالم ہیں جتنے کلمکار ہیں جتنے مصنف ہیں وہ ذرا اپنے کلم کی جولانی دکھانے بیٹھیں میرا بیجدان یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے جس طرح سے مولا کائنات شہر خدا علی مرتضی کی تعریف و توصیف میں جملے ارشاد فرمائے ہیں شاید ان کو چند دیروں تک سوچنے میں وقت گذر جائے مگر اتنے مغفا مسجا مرسا چملے اور عقیدت و احترام سے پر وہ الفاظ و کلمات شاید ان کے کلم سے نہ لکھے جا سکے جو امام احمد رضا نے تعریف و توصیف کے جملے لکھے ہیں خدا کی قسم اس کو پڑھتے جائیے گا تو آپ کے دل میں مولا کائنات کی عظمت کا ایک ایک گل کھلتا جائے گا ہم میں سے کون ہے جو مولا کائنات کا انکار کرتا ہے صحابہ میں سے کون ہے جس نے حضرت علی کا انکار کیا ہے کون ہے جو ان کو صحابی نہیں مانتا کون ہے جو ان کو دھماد مصطفیٰ نہیں مانتا کون ہے ان کو جو شیر خدا نہیں مانتا چودہ سو سال کی تاریخ ہتا لیجئے آپ کو اہل سنت و جماعت کا ہر فرق شیر خدا کا عقیدت مند اور شہدائی نظر آئے گا لیکن کیا کسی نے اپنی ایک الگ تولی بنا کر مولائی کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا کسی نے نہیں کیا مگر آج ایک جماعت جس میں جاہل پیر بھی ہیں جاہل مرید بھی ہیں اور میں ان علماء کے بارے میں بھی بہت افسوس کرتا ہوں جب سنتا ہوں کہ یہ مولانا مگر ان کے پیر نے اگر صحابہ کی شان میں تبرہ کر دیا گستاخی کر دیا تو وہ صحابہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے میدان میں نہیں آتے اپنے پیر کے غلط نظریہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں صحابہ کی عظمت سے پیار نہیں ہے اپنے جاہل پیر کی عظمت کا انہیں زیادہ خیال ہے آج بہت سارے لوگ اپنی گھر کے اندر پیت کرتے تبرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہم تو مولائی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے کسی کو نہیں مانتے ہم تو مولائی ہیں ہم صرف حضرت علی کو جانتے ہیں اگر تو حضرت علی کو مانتا تو حضرت علی نے جسے مانا ہے اسے بھی مانتا حضرت علی نے جس کو افضل مانا ہے اسے بھی تسلیم کرتا ایک نہیں نجانے کتنی حدیثیں کتاب کی روشنی میں آپ کو یہ علماء سنا چکے ہیں اور احادیث طیبہ سے آپ کو کھول کھول کر کے دکھا چکے ہیں کہ خود مولائی کائنات شہرِ خدا علی مرتضی رضی اللہ علیہ عنہ سے جب حضرت محمد بن حنفیہ جو شہداد ہیں مولائی کائنات کے جب انہوں نے پوچھا یا ابی اے میرے اببا یہ تو بتائیے ایو ناس خیر بعدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے یہ کون پوچھ رہا ہے بیتا پوچھ رہا ہے کس نے پوچھ رہا ہے اپنے والد گھرامی سے پوچھ رہا ہے محمد بن حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں ایو ناس خیر سب سے بہتر انسان کون ہے ہمارے نبی کے بعد حضرت مولائی کائنات فرماتے ابو پاکر ابو پاکر ابو پاکر سب سے بہتر انسان رسول پاک کے بعد حضرت ابو پاکر ہیں مگر آج جہالت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے درامائی انداز میں بہت سارے لوگوں نے غلط عقیدے کو ٹی وی کے ذریعہ پھیلانا شروع کر دیا جیسے فلم ایکٹر اپنی ایکٹن کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اسی طریقے سے مولوی نمام جبہ و سافہ میں بھی کچھ لوگ ایکٹن کر کے لوگوں کو اپنی باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اے میرے تاجو شریعہ آپ کی قربت پر ہزاروں رحمتوں کی پارش ہو کہ آپ نے مسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حفاظت میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے تصویر بنانا حرام ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے ذریعہ کتنے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کیا تھا نام دیتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اور اس دن جا خانے میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے سلفی لی جا رہے ہیں لگتا ہے ان کا پا خانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے لگتا ہے اس دن جا خانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے دین کو مزاق بنانے والے تم میرے تاجو شریعہ پر دھوگنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو یہ وہ امانیہ ہے کہ جو اس سے تکرائے گا وہ خود ہی چور چور ہو بس بہت مختصر وقت رہ گیا ہے آقا نعمت حضور محدث کبیر دامت برکات بلالیہ نے دو بار فرمایا اختر کی تقریر ہو تو میں حاضر ہو گیا میں تو اپنے مرشدِ گھرامی کی بارگاہ میں نظرِ محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور یہ جو ارز کر رہا ہوں اگر میرے مرشدِ گھرامی نے قبول کر لیا تو میرا آنا وصول آپ کو سنانا بھی وصول ہو جائے گا آخری بات آخری بات ارز کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اہلِ سنت کا عقیدہ سمات کر لیجئے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر افضلُ البشرِ بعد الانبیاء نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل اس افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے جو لوگ ڈمرو بجا بجا کر کے مداری دکھاتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ افضل کا کیا معنی لیا جاتا ہے تو شاید بہت کم لوگ ہوں جو اس کا صحیح مفہوم بتا سکے گے میں ان کے لیے نہیں آپ کے لیے دردِ دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں برگِ ہنا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ جو لوگ عالم بن کر جبہ سافہ پہن کر اور ایکٹنگ کے ذریعہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ میرے دیکھتے دیکھتے کتنی آبادی ایسی ہے جہاں کے نوجوان سب سننی شہیل عقیدہ تھے مگر آج صحابہ کی شان میں تبرہ کرنا جب ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ سامنگری کہاں سے آ رہی ہے تم کو یہ عقیدہ کون دے رہا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پیر صحابہ نے ہم کو بتایا ہے گدشتہ سال محرم الحرام کے موقع پر ایک شخص نے میرے پاس فون کیا اور کہا حضرت لفظِ علیہ السلام کیا نبی کے علاوہ دوسرے کے لئے بولا جا سکتا ہے انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کیا دوسرے کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے مثلا حضرتِ امام علی علیہ السلام حضرتِ امام حسن علیہ السلام کیا یہ کہا جا سکتا ہے مجھے جو کچھ معلوم تھا اس کی روشنی میں نے اسے بتا دیا اس کی روشنی میں میں نے اسے مسئلہ سمجھا دیا فتاوہ شامی جس کا اصلی نام رد المحتار ہے جو سننی تو سننی وہابی اور دیوبندی بھی موتبر مانتے ہیں فتاوہ شامی کے اندر علامہ شامی نے یہ لکھا ہے کہ علیہ السلام جو حضرتِ علی کو کہا جاتا ہے یہ من شعارِ روافیس یہ راپزیوں کی علامت ہے یہ راپزیوں کا طریقہ ہے میں نے یہ بات بتائی اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ اس پر آلہ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے اس حاشیہ کا نام جد الممتار ہے رد الممتار کے اوپر آلہ حضرت کا حاشیہ اس مقام پر جو ہے میں نے اسے بھی پڑھ کر کے انہیں سنا دیا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ شرائعارِ روافیس ہے یہ جب راپزیوں کی علامت ہے فیجبت تحرز انہو تو اس سے پچنا فاجب ہے اس لئے اس لفظ کو استعمال کرنے کے لئے انبیاء کرام اور ملائے کا اعظام کی ذات مخصوص ہے نبی کے علاوہ فرشتے کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا میں نے یہ بتایا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت مگر دوسرے روز پھر اس کا فون آیا کہا حضرت جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا میں نے اسے بتا دیا مگر وہ کہتا کیا ہے کہ ہم پیر صاحب کی مانیں گے کہ مولانا لوگوں کی مانیں گے ہم پیر صاحب کی کہیں سنیں گے کہ مولانا لوگوں کی کہیں سنیں گے ہم نے کہا ان کے پیر کون ہے کہا حضرت نہ پوچھئے آپ کو تکلیف ہوگی میں نے کہا بتا تو دیجئے کون صاحب ہیں کون صاحب ہیں ہم نے کہا ایسے لوگوں سے کوئی تاجب نہیں ہے اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ سن رکھتا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو دس دن تک وہ کالا کپڑا پہن کر کے بغیر چپل کے وہ گھر میں کھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خاندان کو جتنی عذیت پہنچی ہے کون اس کا احساس کرے گا اس لیے میں دس روز کالے کپڑے میں رہتا ہوں ننگے پیٹ چلتا ہوں گھر میں کھاڑوں نہیں لگانے دیتا ہوں میں نے کہا عملا وہ شیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اگر وہ علیہ السلام کہے تو ایسے لوگوں سے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اس پیر کے بہت سارے مولوی مرید ہیں اور اپنے پیر کی حمایت میں اتر کر کے وہ اپنی آقبت کو خراب کرنے کی کوشت آپ مجھے بتائیے آقل یہ کہاں سے شگوپہ چھوٹا کہ ہم مولائی ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے صرف حضرت علی کو اور آج ایک شگوپہ اور چھوڑا جا رہا ہے حضرت صدیق اکبر بھی افضل ہیں وہ بھی پہلے ہیں اور حضرت علی بھی پہلے ہیں وہ پہلے ہیں خلافت کے اعتبار سے اور یہ پہلے ہیں ولایت کے اعتبار سے میں نے کہا یہ بھی جہالت بول رہی ہے اگر بہار شریعت پڑھا ہوتا تب بھی ولایت اور خلافت کا مطلب سمجھ لیا ہوتا اچھا یہ بتائیے اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے تو اسے کیا مطلب ہوتا کہ وہ آٹھ دس انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر کے لمبے لمبے دو گز کے پال سر میں رکھ رکھے اور ہرہ کرتہ پیجامہ پہن کر کے اور ہزارہ تصویر پہن کر کے رمضان میں گانجا پیتا ہے کیا وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے انہی حالات کو دیکھ کر سلطان الوائسین علامہ عبد المصطفی آزمی نے کہا تھا آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے دکھلایا گر کمال تو روٹی کے واسطے تصویح ذل جلال تو روٹی کے واسطے یہ لمبے لمبے پال تو روٹی کے واسطے محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے یہ سارے کیلو قال ہیں روٹی کے واسطے کسی سنی عالم جو اہل سنت و جماعت کا مقددہ اور پیشوہ مسلم پیشوہ آپ اس کی کتاب سے کیا یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں خلافت کے اعتبار سے اور حضرت علی افضل ہیں ولایت کے اعتبار سے کیا کہیں آپ نے یہ شک سنی آپ نے پڑھا عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مستطاب فتاوہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں افضلیت مطلقہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کوئی قید کوئی حیثیت کوئی جہت نہیں کہ نکال کر کے کسی اور کو افضل قرار دیا جائے ہر جہت سے ہر حیثیت سے ہر اعتبار سے سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے ویشب سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں ولایت کا درجہ کیا ہے اس درجہ میں بھی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور اسے رضوی تک تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وافر دعوانان الحمدللہ بلال من السلام ملعیقم السلام ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باز جی کل کر دی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نعو ہے اطرد رسول اللہ کی کیا آپ یقیناً اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو ترتیبِ خلافت ہے وہی ترتیبِ فضیلت ہے الحمدللہ استاذ الاساتذہ حضرت اللہ ماشاہ حضور محدثِ کبیر مددلہ العالی والنورانی جلوہ فروز ہے اور چند ہی لمحوں کے بعد ہم حضرت کے نورانی کلمات سمات فرمائیں گے میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں وہ اتمنان و سکون کے ساتھ جلسگاہ میں بیٹھیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و ردوان ان کے آبائے کرام کے فیوز و براکات سے مالا مال ہوتے رہیں آئیے مل کر بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت خاندانِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ عرصِ تاج الشریعہ جامعہ تر رضا حضور قائدِ ملت حضور محدثِ کبیر علماءِ اہلِ سنت نعرہ تکبیر حضور محدثِ کبیر یہ خطاب آپ حضرات سمات فرمائیں اور جو حضرات ادھر گھوم رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ ہیں ماشاو 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 السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وآثاره حذب اللہ اما بعد فہر اللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء ہوں الا المتقون صدق اللہ العلم العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ایک بار آپ تمام ادرات مرساق دروت شریف کا نظرانہ بار باہر سالت میں صلاة وصف محمد 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 صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خالہی واصحابہی و بارک تلیم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ میں تقدیر کرتا میں محرم مستنے والمس مگر محفظ نہیں اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے یہ کام میں کرتا رہو گا میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستقیب ہیں مجھے زندگی کے آخری وقت تک دین کا کام اور انشاءاللہ کے حق کا کام لیتا رہے کچھ سے اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکارے پر کی آدم آقا احمد رضی اللہ تعالیٰ کہ قل شریف کا وقت ہے اور حضرت قائد اللہ کا حکم بھی ہے کہ حضرت مفتی آدم کی شان میں میں کچھ کروں سرکار مفتی آدم سبحان اللہ اس شخصیت کا نام ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مارارہ خریف تشریف لے گئے تھے سبح کی نماز کے لیے ایک سری اوپر حضرت سرکار عبور حسین موری میاں رحمت اللہ علیہ اور ایک سری اوپر حضرت سرکار عبور حضرت مسجد پر جانے کے لیے یہ سیڑیاں تے کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت نوری میاں علی الرحمہ نے اپنی گردن پھر کر حضرت عالی حضرت کی طرف مبضول کر کے فرمایا کہ خوش خبری ہو آپ کو آپ کے ہر ایک بچہ آج پیدا ہوا اور وہ اللہ کا ورید ہے سبحان اللہ حضرت نوری میاں علی الرحمہ اپنے زمانے کے سلطان مقاشفین تھے ان کے کشش کی ایک صورت یوں معلوم ہوئی اگر پیدائش کی ان کو خبر ہے تو ولایت کی خبر دینے میں اور پیدائش کی خبر دینے میں دونوں ہی کو سرچا سہتا ہوا اور جو لوگ متلائیں تو دونوں کو متلائیں فرمایا میں آؤں گا ان کو دیکھنے کے لیے چھے ماہ بات سرکار نوری میاں اُدِّسَسِدْحُ الْعَزِی بِرِهِ شْرِیفِ تَشْرِیف لائے عالی حضرت رضی اللہ عنہ نے اندر سے لا کر ان کی گود میں رکھ رکھیا آپ میں اپنا لعابی جہن نکالا سرکار رفتی آزم کے جہن مبارک میں ڈال آیا سبحان اللہ عنہ اور پھر آپ نے فوراً مریف بھی کیا اور جملہ سلافیل کی خلافت بھی عطا فرمانا یہ شب سبحان اللہ صاحب یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بچپن میں خلافت بینے سے خلافت کیسے قائم ہوئے ان لوگوں کو خلافت کے مسائل نہیں مارنے اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بہرحال حضرتِ سیدنا سرکار رفتی آزم کی عظمت یعنی سے تابیت ہوئی میرے اعلی حضرت نے بھی فرمایا یہ میرا بیٹا بلی ہے اعلی حضرت نے زندگی بھی ایک لفت نہیں کبھی خلافت واقع نہیں بتایا اس لئے اجھے کہنا ہوگا کہ سرکارِ سیدنا عالی حضرت رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے واقعہ وہی تھا اور اگر واقعہ نہ تھا تو آپ کے فرمانے کے باہر ورید ہوگئے ہیں سیدنا سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قرامتِ قرامتِ ولی انجکون قوله و فعله مطابقاً لفاق قوله و فعله صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ولیوں کو قرامتِ متعجم کیا کرتے ہیں یہ ولی فرماتے ہیں سرکارِ غوثِ برا ولی عقل قرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا قردار رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتار و قدار کے مطابق ہیں سبحانہ اور یہی بار قرآنِ عز benevol ابھی تم فرمائے اَلَّذِي عَمَراوا وْاكَانُوا یَتَّقُونَ اَلَّذِينَ عَامَنُوا وْاكَانُوا یَتَّقُونَ یہ بھی تم فرمایا اللہ کے ولی جو متarms تو تقوی کے بغیر کسی کی ولایت نہیں تصریف کی جائے اور تقوی میں سیدنا سرکار مستیح آزب پہ کرے تقویر سلطوں کے ایسے عادی تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہی عادی فطرت ہے اس طرح آپ کی زندگی گزردل میں نے دیکھا آپ صبح سے شان تک تک فتوہ نبیاری اور کام و تعمیر لکھنے میں مسروس دے جانے گی رات کے دس، دیارہ، بارہ بڑی مگر کوئی نمار باجماعت آپ نے نہ پڑھی ہو ایسا فجر میں بھی دیکھا زہر میں بھی دیکھا عصر میں بھی دیکھا مغرب میں بھی دیکھا عصر میں بھی دیکھا اور ایک دنی بات میں بلکہ میں نے تو کبھی کبھی مہینے بھر یا اُس سے زیادہ قیام کیا ہے سرکار مستیع آزم کے دولت قدیب اور میں بھی وہ برکار سمیتہ رکھتا اور مجھے میں نے سرکار مستیع آزم سے بہت ایسی اجازتیں آگی کی جو اجازتیں دوترے لوگوں کو آتی ہیں میں نے یہ بھی عرض حضور مجھے وہ اجازتیں جو سرکار آلہ حضور آپ کو اجازت جاکہ صرف اے علیہ شاہر واسکے میرا میرا نشن اے خلا حضور اس کے لئے بھی سرکار نے جو افرائی بہر حضور سرکار مفتی آزم علیہ رحمہ کو میں نے دوستوں میں دیکھا تو اچھی شاہ کے شریعت کے بلکل مطابق ایک بار میں حاضر باردہ روز آنا آپ کے لئے ایک مصنق لگی تھی جس پر آپ تخت پر مصنق اس پر آپ تشریف پر ماردے مگر ایک روز آپ نے دو مصنق دیں اپنی مصنق تخت دیں اور ایک مصنق اور کام میں مصنق تھے اسی درمیان حضرت برحان ملت تشریف لائے علیہ رحمہ 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 آئے اور حضرت نے ان کو اب میں ملکل قریب اب مصنق مصنق سے متصی دو 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 مصنق پر بٹھ آیا بیٹھ آیا کتھ بھی امید میں بات ہوتی رہی اور نہ معلوم کس بات پر ایک بات سرکار اس کی آذب نے فرمائی کہ مجھے یاد نہیں کہ جب میری شادی ہی تو تو میں نے دو روز یا تین روز یا چار روز کھانا نہیں کھایا تو درہان ملت مسکرہ کر بھولے شادی کی خوشی مہز ترکار کو بھوک نہ لگی کو فرمائے بڑی سجدی بلکہ بات یہ بطل سے دیگی آدھ ہے کہ میں نے مان کر کھانا آیا سبحان اللہ کیا مان کر کھانے والے ان کے دروازے سے مان مگر سرکار اس کی آزم مان 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 مگر وہ مان اب کے لیے ناج اس کی سمجھ نہیں اور تین روز پہ جو ساتھ کی آگ اور آپ نے مان 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 مجھے وہ حدید یاد آگئی یہ بات سوٹے کہ رسول پار صلی اللہ حضی نے پتھ پایا من سال اللہ سچ ان وہ ہوا بستقل ان ان جا ایوم القیام جس شخص کے پاس کوئی شای ہو جس سے اپنی حاج نہیں کر لی پھر بھی وہ کسی سے مان تو وہ قیامت پر آئے گا کہ پر خرار نہیں مت کل 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 جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالدار آتی یا مالدار نہ ہو اس کے پاس ایک دن دو دن کھانے کا دابان وہ مانگے تو اس کے لئے نہ جائے مگر گھر میں اگر کسی سے کہے کہ میرے لئے کھانا حاضر کر دو یہ تو اس میں نہیں آتا دوسرے کے گھر سے مانگ دوسرے کے مانگ الگ بات اور اپنے ہر کھاؤ مانگ نا یہ الگ بات مگر سرکار کشتی آدھ کھتا کھتا کسی سے بھی مانگ اگر تمہارے در اس کے لئے جب تک اتنا ہے کہ تم اس کو ٹال سرکار کی آدم اب اس کو مال کے معنی میں نہیں لیتے تھے بل یہ بھی معنی لیتے تھے اگر تمہارے اندر سبر کی جو جو جائے تب کی لیتے تو جب تک سبر کر 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 سبحان اللہ یہ شاہد سرکار مفتی آدم تھا ایک بار مغربی نماز کیلئے دکل رہا تھا جیسے ہی اپنے گھر کے پاٹک پر پہنچ آ ایک صاحب دوڑ تیسے آئی کہنے لگے وہ دیکھو مفتی آدم تشریف لارہ ہے ساتھ میں کوئی مولانا نہیں تو میں نے دیکھا واقعی تشریف لارہ تھے بلکہ گھر میں اور خبر بھی اور جلدی جلدی بیٹک ہیں ایسے ویسے کر کے میں بیٹھنے کا انتظام کیا اب تشریف لائے تشریف لائے فرمایا میں قاتل شمچ تیم صاحب کو اپنے صاحب لائے چائے پھلانے کی تیم روز ہو گئے ان کو قائدے کی چائے تیم اپنی واردہ سے کہ کہ قائدے کی چائے خاند صاحب کے لئے بنا دائیں میں نے کہ اس کا مطلب تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے مگر اپنا صاحب 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 اس سے چائے مگر اب میں اور کھر کھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اپنے لئے طلب کرنا یہ باق اور دوسرے کے لئے سفار کرنا جس جنت سفار کرنے کی سنت مگر یہ اپنے لئے طلب نہ سرکار خوشی آزم کی شان بہت بلند و بلکت میں کبھی کبھی علمی مسئلے میں سرکار کی طرف مراجعہ کر لیتا ایک حدیث شریعت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرما یا خرق جو جو اخ رک لے اخ رک ان لیلت خط فتلا حاف لات فر میں نکلا گھر بھی تاکہ میں جب لوگوں کو بتاؤ کہ کس لیلت خط شب خط پڑے مگر فلا اور فلا یعنی کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن حضرت لگ کچھ کچھ تو میں میں تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے نظار کے شبب وہ اٹھا لیں لگے فلت مجھوها وعسا ان یقین خیر لگے اور اس کا ام جانا تم آرے لئے بہتر خر اتلا شروع شبی قد خر فی تسجی یبقینا او سبی یبقینا او خوز یبقینا او ثلاث یبقینا او 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 اور سبی یبقینا جب نو تس باقی رہی تب تب قدر کو تلاش کرو اور عبادت کرو جب سات تس باقی رہی تب یعنی تی تب تلاش کرو پانچ باقی تب تلاش کرو ایک روایت میں جب تین باقی یہ یعنی ست آئی رفض شب یقید تلاش کرو یہ انشاء کرو میں نے ارد کل کار کی آز تی فر اس ارد کا معنی یہ تب اتتا کہ وہ اب چب قدر آئی ہی اٹھا لگا اس لیے کہ رسول کے بات اتنے فرمانے کے بات تلاش کرنے تلاش تلاش کرنے چیز ہے جب تلاش کی جائے اور وہ ہے تو کیا تلاش تو اس لیے سرکار رفعت کا اب معنی اس کی تعلیم رفع ہو گئی یا یہ کہ تعلیم کا بتانے کا یہ مرم اٹھا لیا گیا فرما ہے دونوں معنی کہ اس کے بتانے کا اٹھا لیا گیا اور وہ دونوں معنی بہر میں سرکار ہستی آدم کو سمجھتا ہوں علم ہمیں چاہ ان کا مستحصر رہ فتوہ لکھتے کہ ہم لوگ تو مشکل سے مشکل فتوہ بھی آتا اور اس وقت سرکار مفتی آدم کے ہاں بلکل استہدار ہوتا اسی دار افتاب میں چھکیوں کے دوانے میں آ کر کچھ فتوہ نویسی کا کام کرتا تھا ایک بار فتوہ آیا کہ قصائی اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں کیا وہ قریش ہیں تو میں نے اب اس پر غور کیا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا تو کچھ سمجھ پر دبار ڈالا تو کچھ سمجھ آئی وہ ہی میں نے لکھ ڈالا چھ مفتی کام کر رہے تھے میں نے ان کو استفتہ دیا آپ لکھئے انہوں کا نام آپ لکھئے آپ لکھئے سب نے انکار کر دیا اور میری قرآ قرآ افعال بنانے منہ دیوانہ زدہ میں نے اس میں لکھا کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے نصب نامہ سے اس طرح پہشانا جاتا ہے جس طرح وہ بیان کرتا ہے وہ سجد کہتا ہے تو مان لیتے وہ خان کہتا ہے تو مان لیتے وہ انصاری کہتا ہے تو مان لیتے مگر یہ کیا بات ہوگی کہ اگر قصائی لوگ اپنے کو قرآ ایشی کہیں تو نہ مانا جائیں مان نہ چاہیے اس لئے بلکہ اب وہ جو لکھا تھا وہ تو یہاں پورے طور پر نہیں آئے اس میں میں نے کہا کہ لفظ قصائی خود اس بات پر دلیل ہے کہ وہ قرآ ہوئے اس لئے کہ سب لوگ ان کو قصائی کہتے کیوں قصائی کہتے کیوں قصائی کہتے میں نے کہا حضرت قصائی کی رسل کا نام قصد نام قرآ قصد حضرت قصائی رسول درتے پیٹ کیا آپ نے لکھا مگر وہ اپنے اپنے اپنی حرفت کی وجہ سے وہ قرآ کے کفور نے لیا حل جواب مسئل واللہ تعالی علم سمجھا آئی ایک لفظ بڑھا دیا میری آگ کھل گئی کہ یہ مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ نہیں بتایا اور سرکار مفتی آدم وہاں تک پہلی نظر میں پہنچ گئے اس لئے لیدیا کفو نہیں سبحان اللہ بہرحال میں نے تو بہت کچھ کم کہا سرکار مفتی آدم کی شان وہ ہے کہ جو کچھ نہ کہوں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا اتن ہو گیا محدود وثل اللہ تعالی علی نبی الكریم وعلي وطعب اجمعیم کل کرنا ہاں قرآن حضرات مائی کے قریب آجائیں مائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ورحان اللہ 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 illا اللہ الگ اللہ اللہ رحمن الرحیم رحیم واللہ جلدی لا الہ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المخیمن العزیز العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرکون هو الله الخالق البارئ المصرر لهم اسماء الحسنى يسبح لهم ما في السماوات واللغم وهو العزیز القیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اعودم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ من رب الفلق قل هو الله احد الله اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الهی الناس من شر الوسواس وخلاس الذي يغسفس في سطور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد واياك نستعید اهدنا السراط المستقيم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحیم الاف لامیم ذلك الكتاب لا ريب فيه خدر للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك عناه دم رمهم وأولئك هم المفلعون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمت اللہ قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن اللہ وملایكتہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رکھ شہید کربلہ کے واسطے سید سجاد کے سبقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق باقر علم حدا کے واسطے شکل صادق کا تخدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کازم اور رضا کے واسطے بہر معروف کو سری معروف دے بے خسری جند حق میں گنجنے دے با سفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریہ کے واسطے بلفرہ کا سطح کر گھم کو فراد حسن سا بلحسن اور بوسعید سادزا کے واسطے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت لما کے واسطے احسن اللہ ہو لہو رسکوں سے دے رسکِ حسن بندے رزاق کا جل اسفیہ کے واسطے نصر ابی صالح قصقہ صالح و منصور رکھ لے حیات دیم حیی جافزہ کے واسطے تورے رفان و اڑو حمد حسن ہو بہا لے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نعر غن گزار کر بیگ دے دادا پکاری بادشاہ کے واسطے آنے دن خوزیہ دے روئے ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے آنے فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے دن گنریاں کی ہمیں برکات دے برکات سے عشقِ حقِ عشقِ عشقِ امتما کے واسطے عبیلِ بیدِ آلِ محمد کے لیے پر شہیدِ امزا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترہ جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمسلی مندر العلا کے واسطے آدمِ خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقفدہ کے واسطے نورِ جانو نورِ اینہ نورِ قبرِ حشدِ بُلْحُسینِ احمدِ نوری لِقَا کے واسطے کر عطا احمد رضاِ احمدِ مرسل ہمیں عمرِ مولا حضرتِ احمد رضا کے واسطے عامدِ محمود ورحمد ورحمد کر ہمیں میرے مولا حضرتِ محضر عامد رضا کے واسطے سایہِ اتنا مشاید یا خدا ہم پر رہے رہم فرما علِ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بہرِ جھیلانی میاں لطفو اتائیں خاصوں نور کی سرکار سے حصہ غدا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درقشہ ہر گڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ انہاں ہر گڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ انہاں آیاں تردے چھے صدقہ انہاں صدقہ انہاں ہر گڑی اپنی رضا کے واسطے ہر گڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ انہاں عزماللہ من الشیطون الرجیم سبحان ربك رب العزت یعنی ما يطرقون وتلام على الورسلین والحمدللہ رب العالمین يا اللہ الرحمن ورحمدکو ، صدقہ انہاں اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضریاں قبول فرما اور یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذاب اور مسائب و اعلام سے بچا اور ہمارے بیماروں کو شفا دے جو مشکلات میں گرفتار ہیں یا اللہ کی مشکلات آسان فرما مسلمانوں کی رزق علیہ میں بہتاب برکتیں آتا فرما بے اولاد لوگوں کو اولاد صالح حتاب فرما یا اللہ جو بچے بچیاں رشتے کی عمر کو پہنچ گئے اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا خدا مندہ اپنے کرم سے اور اپنی تعیید غیبی سے ان سب کو حبیب پاک کے صدقے میں رشتے مہاجہ فرما دے یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مذہب اہل سنت و جماعت کو خوب فروغ اور استعقامتا فرما مذہب اعلی حضرت کو سارے اہل سنت کے درمیان مستقف رکھ یا اللہ ہم سب جتنے حاضر ہیں اور جو ہمارے اہل سنت کے لوگ غیر حاضر ہیں یا اللہ سب کے ایمان کی تو حفاظت فرما ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور ہم سب کو مذہب اعلی حضرت یعنی مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم مستقف رکھ یا اللہ متلمانوں کے مدارش اور مساجد کی تو حفاظت فرما یا اللہ ہم تمام اہل علم سے مذہب حق کی اشاعت اور اس کی حمایت کا کام لے یا اللہ جو لوگ باقی ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ سلح کلیت اور مولایت سے تمام اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھ یا اللہ کرم فرما تمام مذہبوں سے یا اللہ اہل سنت و جماعت کو تُو محفوظ رکھ الہی خیر کردانی باقی چاہ جانے یا رب العالمین سرکارِ خوصت سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستے میں ہم سب کو انہیں کے سائے کرم میں انہیں کے چامیانِ رحمت میں خائم رکھے ہیں یا اللہ ان کے فیض و برکات میں معلومات فرما یا اللہ جو کچھ یہاں پر پڑھا گیا اس کا ثواب ہمارے تمام مشایخ اکرام کی بارگاہوں میں نجھ رہے خصوصا سلسلِ علیہ علیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ کے تمام مشایخ اکرام کی بارگاہوں میں ات کا ثواب یا اللہ یا رحمان یا رحمی اس کا ثواب سرکار سیدنا غوثِ عظم سیدنا خاجہ خاجان سیدنا محمین الدین عطر سجیدی سیدنا شایخ شایب الدین عمر سہر وردی رضی اللہ سیدنا شایخ شایخ المشایخ شایخ بہاود دین رضی اللہ تعالی کی بارگاہوں میں بھی پہت جاؤ اور ہمارے تمام مشایخ کالپی شریف مشایخ مارا رہ شریف کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہت جاؤ خطوصا سیدنا امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی اور ان کے فرزندان گرامی سیدنا حجت الاسلام اور سیدنا سرکار مفت آدم اور حضرت سیدنا سرکار جلانی میا علیہ رحمہ اور حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعی سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب بے عساب پہنچا تمام حاضرین کی جائد مراد پوری فرماؤ اور یا اللہ سب کے رزق علال میں بے حساب برکتیں عطا فرماؤں یا اللہ حضور قائد ملت کی عمر میں برکت دے صحت و توانائی میں برکت دے ان کی والدہ ماجزہ اور ان کی اہلی مکرمہ سب کو صحت وافی عطا فرماؤں یا اللہ سب کی افاظت فرماؤں یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ فلسطین کے مسلمان آن اہل سنت کی تو حفاظت فرما ان کی جان مال عزت آبرو سب کی تو حفاظت فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین اپنے حبیب پاک کے سقے میں تمام مسلمان آنے اہل سنت تمام مسلمان آنے عالم کی حفاظت فرما دوتمران اسلام کے شر سے بچاؤں ہماری مساجد اور ہماری ہمارے مداری مقاتب سب کی تو حفاظت فرما حفاظت فرما یا رب العاجی تو حفاظت فرما اللہ ربنا آتنا مل ادن کر رہنا جو لوگ یہاں حاضر ہیں جو لوگ آن لان حاضر ہیں ہن سب کی مغفرت فرما سب کی جائد مرادیں پیری فرما اللہ ربنا آتنا فی دنیا آسانہ فی آقلت آسانہ تو وقینا عذاب النار اللہ یا رب العالمین ویا اکرم الاکرمین ربنا لنا آپ تمام حضرات چند منٹ تچریف رکھیں اور سلام ہوگا نار تکبیم نار رسالت جانشین حضور تاج شریعہ حضور قائد ملت بیعت بیعت تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں آپ حضور تشریف رکھیں حضور قائد بلد بیعت کریں حضور قلبات پڑھ سور فاتح پڑھ لیں جو حضرات حضور قائد اہل سنت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ سور فاتح پڑھ لیں اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم وکھے اور ہمارے آپ کے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک وطالہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اور آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور اولیاء اللہ کا نام لیوہ بنایا تو یہ اس کا بہت احسان ہے تو ہمیں اور آپ چاہیے یہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جو فتنے ترہا ترہا کے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے مولایت کا فتنہ ہو رابضیت کا فتنہ ہو وحابیت سلح کلیت ان سارے فتنوں سے اللہ تبارک وطالعہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرما ہے ابھی بھی مفتی اقتر حسین صاحب نے جو تقریر اور علماء اکرام نے جو تقریر آپ تک جو خطاب آپ کو کیا جو دین کے تعلق سے باتیں کریں اللہ تبارک وطالعہ ان پہ ہم سب کو قائم رکھے دین پہ قائم رکھے اور صحابہ کرام سے جس طرح کی محبت اور جو مسئلہ کی عالی حضرت ہے اس پر قائم رکھے عالی حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نعو ہے اترت رسول اللہ تو کوئی اگر چاہے کہ اس کا بیڑا پار لگ جائے تو آپ ایسے سمجھو کہ ایک بیچ میں دریہ ہے رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے اس میں جو ہے آپ کو پار لگنا ہے تو وہ پار اس طرح سے لگیں گے کہ اہل بید کی محبت وہ محبت جو سچی محبت ہے وہ دل میں جمائیں گے اور صحابہ اکرام کو جو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ادایت کے تاروں کی معنی ہیں ادایت کے تارے ہیں آپ پہلے دور میں آج تو نیویگیشن کا دور ہے آپ ڈالتے ہیں اور اس پہ نیویگیشن سسٹم آ جاتا ہے تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ پورپ کدھر ہے پچن کدھر ہے اتر کدھر ہے دکچن کدھر ہے جانا کدھر ہے جہت معلوم ہوتی ہے لیکن اس وقت جب لوگ کستی میں سوار ہوتے تھے تو جاتے تھے وہ تاروں کو دیکھ متعین کرتے تھے اور پتا کرتے تھے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے اور یہ ہماری راہ ہے تو آلہ حوت نے فرمایا کہ وہ جو ہیں صحابہ اکرام یہ حدیث کا معفوم بیان فرمایا کہ وہ ہدایت کے تارے ہیں تو ان کو دیکھو گے اور اہل بیت اکرام کی نجات کی کستی میں ان کی محبت اپنے آگے کسی سے بھی ہٹوگے تو ہدایت نہیں پاؤگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اترت رسول اللہ کی اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو مسلح کے آل حضرت پر قائم رکھے سورة فاتحہ پڑھنے حضرت بیعت کرنے جو قلیمہ پڑھا رہے ہیں حضرت آپ لوگ اسے پڑھیں اور اپنے آگے والے کپڑا نہیں پہنچ رہے ہیں اپنے آگے والے پیٹ پر آپ لوگ ہاتھ رکھیں فاتحہ پڑھ لیں پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ ہو تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وصلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم محق ایا کنعبد ویا کنستعین اہل خاص بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بستا رہوں گا مجھتا 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 الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاجد شریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اتھا چلو میں اس کو پکر لیتا نہیں وہ نہیں آئے گا مصطفہ جانِ رحمت پہ لاکو سلام شمعِ بز میں ادایت پہ لاکو سلام شہریارِ ایرام تاجدارِ حرم ناباہارِ شفاعت پہ لاکو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے ادرود ہم فقیرو کی سروت پہ لاکو سلام میرے اُسْتَازُ مَا بَاپ بھائی بَہَنَ اہل و غلد و عشیرت پہ لاکو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دا وَا نَهِ شَاہَ کی سَارِ اُمَّتَ پہ لاکو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رَزَا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رَزَا مُصطفیٰ جامِ رحمت پہ لاکو سلام جانشینِ رَزَا چاہا اختر رَزَا فَقْرِ اَحْهِ سُنَن شَاہَ اختر رَزَا ہے میری زندگی شَاہَ اختر رَزَا اُن کا سایہ سارو پڑ رہے دائمان کی نورا مِن سُورَت بِلَا اُو سَلَا حَقِ جَانَ شَاہَ اختر رَزَا سُورَت بِلَا حَقِ جَانَ حَقِ جَانَ حَقِ جَانَ حَقِ جَانَ حَقِ جَانَ اللہم ابلغ بنا صلاة والسلام الى حضرت نبي الكریم واجعلنا من اخیار المصلین واجعلنا من اخیار المصلین عليه واجعلنا من اخیار المعبین له والمسلمین عليه واردقنا شفاعته ویوم العزام واطلنا الجنة من غير قويق والا عتام فصل اللہ تعالی الان لبنی الكریم والی وطافی اضنعین برحمتك يا اضنعین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر